دوستو ملٹی میٹر ایک ایسی ڈوائزہ جس کے ذریعے ہم وولٹیج کرنٹ ریزیسنس اور کنیکٹیوٹی موڈ کو چیک آ سکتے ہیں یہ جو سکیل ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ڈی سی وولٹیج کو چیک کرتے ہیں اور اس سکیل کے اوپر ہم ایسی وولٹیج کو چیک کرتے ہیں اور اس سکیل کے اوپر ہم کرنٹ وغیرہ کو چیک کرتے ہیں اور اس سکیل کے اوپر ہم ایسیسنس کو چیک کرتے ہیں اور یہ جو سیمبل ہے یلو کلر کا اس کے اوپر ہم مختلف کنیکٹنگ پارٹس وغیرہ کو چیک کرتے ہیں وائر وغیرہ کو چیک کرتے ہیں اور دوسری چود ہوں گو چلا میں تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کے مطالق بھی بتاتا ہوں ڈی سی وولٹیج کون سے وولٹیج ہوتے ہیں اور ایسی وولٹیج کون سے ہوتے ہیں ایسی وولٹیج ایسے وولٹیج ہوتے ہیں جو باہر سے ہمیں ٹو ٹونٹی وافٹہ باہر سے وافٹہ مین لائن سے ہمیں گھر تک آتی ہے اس کو ہم ایسی وولٹیج کہتے ہیں ہمارے بورڈ میں بھی جو آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ایسی ہی وولٹیج کہتے ہیں اس کے بعد کچھ سرکٹ وغیرہ لگاتے ہیں سرکٹ میں کچھ کمپوننٹ لگا کے ہم اس کو ڈی سی میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو اس سکیل کے اوپر ہم باہر سے آنے والی ٹو ٹونٹی لائنز جو بورڈ میں آتی ہے اس کو چک کرنے کے لیے اس سکیل کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم پلیارٹی جس کی پلیارٹی ہوتی ہے اس کو چک کرتے ہیں مطلب ایسی کو کنورٹ جب ڈی سی میں کارلیا جاتا ہے تو اس کے اوپر چک کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر ہم بیٹری بغیرہ کو چک کر سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس بیٹری ہے اس کی پلیارٹی ہے پوزٹیو اور نیگٹیو جس چیز کی پلیارٹی ہوگی اس کو ہم اس سکیل کے اوپر چک کریں گے مطلب ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے تو اس سیل کے بھی پوزٹیو نیگٹیو ہے تو یہ بھی جو ہے یہ بھی اسی سکیل کے اوپر چک ہوگا تو ابھی میں آپ کو چک کر کے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو چک کر کے بتاتا ہوں کیسے چک کرتے ہیں تو اس سے ہم بس وابٹہ کی 220 چک کرتے ہیں اگر اس سکیل کے اوپر آپ نے 220 وابٹہ کی چک کر لی تو سمجھ لیں آپ کا میٹر خراب ہو جائے گا پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے خراب ہو جائے گا تو اس سکیل کے اوپر آپ نے وابٹہ کی 220 چک کرنی ہے جو باہر سے آئے گی جس کی پلیارٹی چینج ہوتی رہتی ہے جس کو ہم اے سی بولٹی کہتے ہیں اور یہ اس کا متماسل کا سائن ہے یہ ضرور دیکھ لینا ہے اور جو سٹیٹ ہوگا اس کے اوپر ہم نے بیٹری چیک کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک کر کے بھی دکھاتا ہوں اور یہاں ہم سرکٹ کے اندر کرنٹ کو چیک کرتے ہیں اسکیل کے اوپر یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے ذریعے ہم ریزیسنس وغیرہ کو چیک کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم ڈی سی کو چیک کرتے ہیں ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جب بھی آپ نے وولٹیج کرنٹ یا ریزیسنس جو بھی آپ نے چیک کرنا ہے اس میٹر کے اوپر تو یہ ایرو ہے اس کی سائیڈ کو کر دینا ہے مطلب یہ میں نے گمایا اور یہ ٹونڈی پہ لے آیا تو گما آکے ٹو ہنڈڈ پہ اس طرح کسی بھی سکیل کے اوپر آپ جا سکتے ہیں تو ایرو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی کون سی پوزیشن پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز آپ نے موسیمپورٹنٹ آپ نے یاد کر لیں ذہن میں بٹھا لیں جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اگر آپ کو سرکٹ میں وولٹیج کا نہیں پتا جیسے باہر سے ٹو ٹونڈی آرہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ باہر سے کتنے آرہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ہائی سکیل سے شروع کرنا ہے سیون فیفٹی سے باہر سے آرہے ہیں تو میں نے سیون فیفٹی پہ رکھنا ہے فرض کریں آپ کو آپ بائک کی بیٹری چیک کر رہے ہیں وہ بارہ وولڈ کی ہے آپ یہ بیٹری دیکھ رہے ہیں یہ تھری پوائنٹ سیون وولڈ کی ہے تو آپ کو نہیں پتا فرض کرو اس کے اوپر سٹیکر نہیں ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ بڑی سکیل سے شروع کرنا ہے مطلب پان تھاؤزن سے شروع ہونا اور نیچے کی طرف آتے جانا اگر آپ یہ چھوٹی سکیل سے ادھر سے شروع کرتے ہیں تو میں بھی کہ آپ کے جو بیٹری میں بولٹیج ہوں جو ڈی سی بولٹیج ہوں وہ زیادہ ہوں تو آپ کا میٹر خراب ہو جائے گا تو چلیے اس کی یہ والی دو پورٹ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کامن ہوتی ہے اور اس کے اوپر بلیک لگانی ہے وائر تو اس سے جو اوپر والی ہے یہ اس کے اوپر اگر ہم نے بولٹیج ریزیسنس اور میلی امپیر میں بہت کام کرنڈ چیک کرنا ہے تو اس پورٹ کو استعمال کریں گے اگر زیادہ کرنڈ چیک کرنا ہے تو ادھر یہ بس کرنڈ کے لیے اوپر والی پورٹ تو چلیے ان کو لگا لیتے ہیں یہ میں نے نیچے لگا دی اور یہ والی جو ریڈ ہے ریڈ پروب کو میں نے اوپر والی پر لگا لیا بس اوپر والی پورٹ اس وقت چیک استعمال کریں گے یہ والی جب ہم نے دس سمپیر والی دس سمپیر کرنڈ چیک کرنا ہو تو ہم اوپر والی پورٹ کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک تو چلیے فرض کریں ہم پلیریٹی والی کچھ چیک کرنا چاہ رہی ہیں جیسے سیل ہے اس کی پوزیٹیو ہے یہ والی اور یہ نیگٹیو ہے اور یہاں کہلیں کہ ہم نے کچھ موبائل کی بیٹری چیک کرنی ہے جیسے یہ بیٹری ہے اس کی پلیریٹی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا سمپلی آپ نے میٹر کو اگر آپ کو والٹیج کا نہیں پتا جیسے مجھے اس کا پتا ہے اس کے اندر 3.7 وولٹ ہیں اور مجھے پتا ہے یہ 1.5 وولٹ کا ہے تو یہ ٹونٹی والی لائن پر رکھ لوں گا مجھے پتا ہے اگر مجھے نہ پتا ہوتا تو میں نے تھاؤزن سے شروع کرنا تھا اور آہستہ آہستہ نیچے آنا تھا جہاں شاریہ ختم ہو جائے تو وہ میرے وولٹیج ہوتے تو اب سب سے پہلے یہ پلیریٹی والا ہے تو اس لئے ہم ٹونٹی پہ اس کا ایرو رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی یہ والی جو دو پراب ہوں گی اس کے اوپر ہم نے ایک انڈ یہ لگا دینا پوزیٹیو انڈ اور ایک ادھر لگا دینا اور کچھ پیلیو آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو وان پوائنٹ سمتھنگ کچھ وہ شو کر رہا ہے تو اس طرح آپ ریڈ ادھر لگائیں گے اور یہ ادھر لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح اوپر آپ کو وولٹیج شو ہو جائیں گے تو 3.5 شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیٹری کو اس نے چیک کر لیا تو اس طرح آپ وولٹیج اس کے اندر جتنے سٹور ہوں گے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس موڑ پہ آ جاتے ہیں تو جب آپ نے گھر کی وارپڈائی چیک کرنی ہے تو آپ نے سیون فیفٹی پہ رکھنا ہے اور یہ والی دو لیڈ ہوں گی اس کو آپ نے ساکٹ کے اندر لگا دینا اور آپ کو 220 وولٹیج شو ہوں گے تو یہ یاد رکھ لینا وارپڈائی ادھر چیک کرنی ہے خلطی نہیں کرنی ادھر آپ نے ڈی سی وولٹیج چیک کرنے ہیں جو بیٹرییں بغیرہ ہوں گی وہ اس سکیل کے اوپر چیک ہوں گی چلیں اس سے آگے چلتے ہیں اس کے آگے یہ جو اے والی لائن ہوتی ہے یہ والی میں زوم کر دوں یہ والی یہ جو بلو ایریا ہے بلو ایریا میں جو گروپ ہے تو اس کے اوپر ہم نے کرینٹ چیک کرنا ہے فرض کریں کرینٹ کیسے چیک کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور وولٹیج کیسے چیک کرتے ہیں کسی سرکٹ کے اندر تو نیچے وائٹ بورڈ پہ ذرا گھور کیجئے گا فرض کریں ہم ایک دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ جو بلب ہوتا ہے وہ کتنے امپیر کرینٹ لے رہا ہے تو یہ باہر سے دو لائن آ رہی ہیں ہمارے گھر میں 220 کی وابٹہ 220 وولٹ آ رہے ہیں یہ اس ہی وولٹیج ہے اور اس سکیل کے اوپر چیک ہوتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں زوم کر کے دکھا دوں تو اس پہ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے 220 کی دو وائر آ رہی ہیں اور یہ فرض کرے ہمارا بلب ہے اور ایک کو ادھر لگا دیا اور بلب کی دوسری طار میں نے ادھر لگا دیا اور بلب چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کرنٹ اگر ملوم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کی ایک طار کو بریک کر دینا ہے کاٹ دینا ہے اور کاٹنے کے بعد کاٹنے کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیڈ چینج کرنی ہے لیڈ کیسے چینج کرنی ہے اور آپ نے اس کی لیڈ چینج کرنی ہے یہ ریڈ والی اور اس کو اوپر والے پر پلک کر دینا نیچے والے پر کریں گے تو اس پر بہت گم کرنٹ چیک کیا جاتا ہے تو اوپر لکھا بھی ہوا ہے دس سمپیر تک آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر والی پورٹ کے اوپر تو آپ نے اوپر والی پورٹ پر اس کو لگانا ہے اور پھر آپ نے جو باقی دو پروب ہوں گی جہاں سے اس کو کٹا ہے تار کو تار کو کٹنے کے بعد ایک ادھر لگائیں گے ایک ادھر لگائیں گے تو آپ کو کرنٹ شو ہو جائے گا آپ چاہے اس کو ادھر سے بریک کر لیں اور چاہے آپ ادھر سے کہیں سے بریک کر لیں اور ایک لیڈ ادھر لگا دیں اور ایک ادھر لگا دیں تو آپ کو میٹر کے اوپر کرنٹ شو ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے 220 کے اندر آپ کو پتہ چل دے گا آپ کا جو بلب ہے وہ کتنے امپیر کرنٹ لے رہا ہے یا کتنے 0.5 کا ہے یا ایک امپیر لے رہا ہے دو امپیر لے رہا ہے جتنے بھی لے رہا ہوگا وہ آپ کو ادھا شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس موڑ کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کرنٹ کیسے کرتے ہیں تو آپ نے دوسری بات میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ آپ نے جب یہ آپ لگائیں گے تو آپ کو ایرو جو ہے وہ ٹین پہ رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اوپر لیل لگانے کے بعد آپ نے ایرو کو ٹین پہ رکھ لینا ہے تو پھر آپ اس کو چیک کر پائیں گے اگر اوپر کہیں سکیل کے اوپر رکھ لیا تو آپ کو پھر میٹر خراب ہو جائے گا تو یہ امپورٹنٹ رہا ہے کہ آپ ٹین کے اوپر رکھ لیں اچھا جی نیکس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو کرنٹ چیک کرنے کا پتہ چل گیا آپ نے کوئی بھی ایک لائن بریک کر کے ان کے اندر لگا دینا ہیٹر کی پروپ ٹین پہ رکھیں تو آپ کو چیک جو ہے آپ کا کرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ جو نیچے ڈائیوڈ کا مہود ہے یہ والا یہ والا اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جب اور کوئی بھی فنکشن استعمال کرنا ہے تو پروپ کو واپس ہم نے نیچے والی پورٹ کے اوپر پلگ کر دینا ہے بس کرنٹ چیک کرنے کے لئے ہم نے ادھر لگانا ہے اور ٹین پہ اس کو رکھنا ہے یہ دو کام کرنا ہے کرنٹ چیک کرنے کے لئے اور تار کو بریک کر کے دو تاروں کے درمیان لگانا ہے ٹھیک ہے جی اکروس دا بلب نہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ جیسے یہ آ رہی ہیں واپٹا یہ میں نے بلب لگایا اور یہ بلب لگا ایک ادھر آپ لیڈ لگانے ایک ادھر لگا دیں میٹر کی تو ایک ادھر لیڈ آپ نے لگا دی ایک ادھر لگا دی تو کیا ہوگا آپ کا میٹر پھر خراب ہو جائے گا تو کرنٹ اس طرح نہیں چیک ہوتا کرنٹ کسی ایک تار کو کاٹنے کے بعد جو اس کے دو اینڈ بنیں گے ان اینڈ کے اوپر آپ نے میٹر لگانا ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹو ٹونٹی باہر سے آ رہی ہے مین دو تاریں آ رہی ہیں اور سیڈی بلب کو میں نے دے دی تھی اور ان کو کاٹ کے میں نے کیا کیا ایک میٹر لگا دیا وہ میٹر سے ہم کرنٹ چیک کریں گے اس طرح ٹھیک ہے جی کتنا کرنٹ لے رہا ہے اس طرح ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والا جو سیمبل ہوتا ہے اس کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں یہ والا زوم کر لوں ذرا یہ والا جو سیمبل ہوتا ہے اس سیمبل کو ہم کنیکٹیوٹی تار اگر ہماری ٹھیک ہے کہ خراب ہے وہ چیک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈیوڈ بغیرہ چیک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور بہت سے دوسرے پارٹس کو ہم چیک کرنے کے لئے یہ والا سیمبل استعمال کرتے ہیں تو چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ نے ایرو کا اس کے اوپر رکھنا ٹھیک ہے اور فرض کریں کوئی آپ کے پاس ایک وائر ہے وہ خراب ہے تو آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں سے ٹوٹی تو نہیں ہوئی بہت بڑی وائر ہے فرض کریں یہ والی وائر ہے کوئی آپ کے پاس وائر ہے اور آپ کو نہیں پتہ یہ کہاں سے آ رہی ہے انڈرگرونڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے درمیان سے کہیں سے ٹوٹی تو نہیں ہوئی تو آپ نے اس کے دو جو انڈ ہوں گے ان کے اوپر آپ نے رکھ لینا ایک پروب ادھر لگا دینی ہے اور دوسری ادھر لگا دینی ہے اور لگانے سے آپ کا میٹر کچھ ریڈنگ دے گا ٹھیک ہے جی میٹر بھول نہیں رہا تو میٹر زیرو زیرو شو کرے گا ٹھیک ہے جی جو ہی میں نے ہٹایا ون پہ آ گیا جو ہی میں نے دو وائر کو لیڈ کو لگایا تو اگر زیرو زیرو ہو جاتی ہے تو آپ کا اس کا مطلب ہوگا آپ کی وائر ٹھیک ہے اگر زیرو زیرو نہیں ہوتی میں ہٹا لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کی طرح خراب ہے درمیان سے کہیں ٹوٹی ہوئی ہے تو جو کنیکٹ آر ہوگی اس کو یہ شو کر دے گا ٹھیک ہے اس کا فیچر یہ والا جو ہوتا ہے اس کے یہ بھی فیچر ہے اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے دوسرے کمپوننٹ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس ڈائیوڈ موڈ کے اوپر اس ڈائیوڈ موڈ کے اوپر ہم دوسرے کمپوننٹ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے ڈائیوڈ وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا سکیل ہوتی ہے اس کے اوپر ہم رزیسٹنس چیک کرتے ہیں کہ رزیسٹنس کتنی ہے جیسے ہمارے پاس رزیسٹنس ہوگی ابھی پڑی یہ لیں جیسے یہ سرکٹ کے اندر رزیسٹنس ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے جی اس کی ویلیو کتنی ہے تو وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اس رزیسٹنس کے ذریعے وہ کیسے یہ فرض کریں یہ بھی ہمارے پاس رزیسٹنس ہے یہ ہزار ہم کی رزیسٹنس ہے برون بلیک ریڈ یہ آپ گوگل پہ ڈائپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ون کے کی تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو رزیسٹنس کا نہیں پتا کہ رزیسٹنس کتنے کی ہے تو آپ میٹر کو میں نے بتایا تھا کہ آپ بڑے سکیل سے شروع کریں اور چھوٹے سکیل کی طرف آ جائیں تو یہ اوپر سے بڑا سکیل ہے دوزار کی اور دو سو کی پھر ٹونٹی کے دو ہزار اہم اور اس طرح نیچے کی طرف آپ نے بڑے سکیل سے شروع کرنا ہے اور میٹر کی دو جو سائٹ جو پروب ہوں گی ان کو رزیسٹنس کے دو اینڈ کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح یہ اینڈ اور یہ اینڈ اور میٹر کو چھوٹے سکیل کی طرف آہستہ آہستہ لانا ہے ٹھیک ہے جو ایک ادھر ایک ادھر لگا دینا ہے اور میٹر کچھ ریڈنگ دے رہا ہے اور اس طرح آپ نے نیچے کے اور چلتے آنا ہے تو جب آپ کی یہ والا سکیل آ گیا تو مجھے ایک زار پینسٹر شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ون کلو ہم کی ہے ٹھیک ہے ہم نے دو اینڈ پر لگایا ہوا ہے تو یہ ون کلو ہم کی ہے تو اس طرح ہم کسی بھی ریزیسنس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ریزیسنس کتنے کی ہے اسی طرح یہ ریزیسنس کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے ہم کی ہے تو اب بات آتی ہے کہ ایسی سے ڈی سی جو میں نے اوپر سکیل بتایا تھا وابڈہ آ رہی ہے باہر سے تو وہ ڈی سی میں کیسے کنورڈ ہو جاتی ہے اس کے لیے ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جو ڈی سی میں کنورڈ کر دیتی ہے ایسی کو وابڈہ جو باہر سے آ رہی ہے اس کو کیسے کنورڈ کر دیتی ہے ڈی سی میں تو میں آپ کو سرکٹ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک چارجر ہے میں نے اوپن کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چارجر کو ساکٹ کے اندر 220 کے اندر لگایا جاتا ہے جو باہر سے آ رہی ہوتی ہے تو چارجر کے اندر زوم کال دوں تو یہ سرکٹ 80 الفا کا میں نے چارجر اوپن کیا اور یہ جو ہوتی ہے یہ ہمیں پانچ وولڈ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم موبائل کو لگا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بلیک بلیک لگے ہوئے ہیں ایک دو تین اور یہ چار اس چار کو جب ملاتے ہیں نا ان کا پیر بنا کے ملاتے ہیں ملانے سے جب دو آفٹائی اس کے اوپر دیتے ہیں تو یہ اوٹ پوٹ کے اندر ہمیں ڈی سی بورٹیج دے دیتے ہیں چار کا کمبینیشن ہوتا ہے اور مل کے ہمیں اوٹ پوٹ دے دیتے ہیں تو اس ڈیوڈ کو بھی چیک کرنے کے لیے ہم ملٹی میٹر کا یہ والا موڈ استعمال کرتے ہیں اگر ڈیوڈ خراب ہے تو اس موڈ کے اوپر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ڈیوڈ موڈ پہ لانے کے بعد اس کا یہ جو بینڈ ہوتا ہے ایک بلیک ہوتا ہے ایک بینڈ بلیک ہوتا ہے اور ایک وائٹ ہوتا ہے جیسے یہ ہے سٹوپ اٹ سو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اسی طرح یہ ریزیسٹنس لگی ہو یہ سرکٹ کے اندر یہ والی اور دوسرے کمپوننٹ بھی لگے ہوئے تو ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کپیسٹر کیا ہوتا ہے ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور ٹرانزیسٹر کیا ہوتا ہے اور آپ ایک اچھا سرکٹ بنا سکیں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو کافی لونگ ہو گئی ہے تو اپلوڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے تو میں یہاں سٹوپ کرتا ہوں اور نیکس ویڈیو میں ہم دوسرے پارس وغیرہ کا مطلب تک ڈسکس کریں گے تو ملٹی میٹر کو میں ساتھ کانٹینیو استعمال کرتا رہوں گا اور آپ کو وقتاً وقتاً اس کا ڈیوز جو ہے نا وہ بتاتا رہوں گا اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ بہت شکریہ